پورے لہور شہر نے اندر اعلان ہو گیا ایک اللہ دا ولی آیا ہے ایک اللہ دا فقیر آیا ہے جدا سید زیادہ ہے جدا نایلی ہے علی بن شمان لہور شہر نے اندر آیا ہے حضرت داتاریت ویری رامت اللہ نے فرما دے لوگ چوک در چوک میرے کلیان دے او لہور شہر ہدوان دا شہر ہے لوگ آ کے میری زیارت پہ کر دے سید زیادہ دی زیارت پہ کر دے زیارت کر کے لوگ کلمہ پہ پڑھ دے کلمہ پڑھی جان دے آپ فرما دے ناال اوہ سے رفیق راوی دے کھنے دے میں اپنا ڈیرہ لال یا کھلی لالی او تھے بے کے تینے بھی اللہ اللہ کرنا رات رو می اللہ ی اللہ کرنا لوگ آ کے لے کلمہ پڑھ کے نبی دے غلام پڑھی جارے انہوں لوگ جڑے ہندو تے کافر نے اوہ کبرنر لہور تے کون ہی آگے اوہ نیا کے لہور تے کبرنر لوا کیا اے تھے کہ سید زیادہ یا یہ ہے اوہ لوگ انہوں کلمہ پڑھائی جان دے تم مسلمان کری جان دے اوہ ہندو کین لگے اگر انجی سارا لہور شہر مسلمان ہو گیا تیری کبرنی ختم ہو جائے گی میاں زعب رامت اللہ لفرما دے در مرشدہ اے خانہ کابا اے تغج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا تجھل تباہ داملی اتقوی رکھے محبوبہ والا تجھل تباہ داملی محبوبہ والا تجھل تباہ داملی محبوبہ والا تجھل تباہ داملی تیلے جویری فرمانے نے دو سو میں تو اڈے کسے کامیچ کوئی مداخلت کیتی ہوئے یہاں کوئی تکلیف دیتی ہوئے اوہ نیا کیا کوئی تکلیف نہیں دیتی فرمایا جاؤ اس کبر نہ رکے دو تیری ساری کبر نہیں آجائے میری اس کلیلو ختم نہیں کر سکتی اوہ چل دیا چل دیا گھن دو اس کبر نہ دیکھو لیا آجے اوہ نیا کیا کیا اوہ سپاپ نے کڑی کرا دیتی ہے اوہ نیا کیا تیری ساری کبر نہیں آجائے میری اس کلیلو ختم نہیں کر سکتی اوہ اس کبر نہ رکے آئے چاؤ اس پاپے دی کلیلو اگلا دیو اوہ سپاپے دی کلیلو شاڑ دیو ادھر اوہ اس کبر نہ دے خواری چل دی آرے آکے داتا ہیت میری نو پیان دیں گے اے اس کلی چھو پاری آجائے اے نو اگل گادی پی جائے گی تو نہیں سڑ جائیں گا اگر بچنا چاہنا ہے اے اس کلی چھو پاری آجائے ادھر 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 ایت میری فرمانے نے میں اس کلی چھو پاری آیا ہے کلی چھو پار رکل کے فرمایا اوہ ہیتو اے اس کلی لکی میں ساڑ سکتے ہو اے تھے تھے میرا رب وصدائے اے تھے اللہ بیا وصدائے اللہ یاللہ دیا صداوہ پلندیوں دیا نے اے تھے صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک میں اللہ یاللہ دازی کر کر دا رہی ناما داتا یالی تھی میری فرمانے نے جاؤ اس کورنر رکے دیو اے سکھلی نو اگلی لگنی تیرے کورنر ہوسو اگل لگ گئی ہے ادھر سارے ہی تو چل جائے چل دے کورنر دے کھولی آئے اے نیا کے لے کیا اے سکھلی نو اگل لگی ہے لوگ پانی سن کے اگل پہ بھجان دے لے اے نا کی دعا نے کورنر کے ہاتھ جوڑ لے اے نیا کے خدا دا واسطہی اے سکھلی نو کجنایا کی اے دے اندر پتہ نہیں کیلی طاقت ہے اے بیٹھا کولی ویچے اے دو محل مو پیا حلان باہے یا زابرہ مطلعہ فرمان دے ولی اللہ دے اے مردے نا کی تکر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا یوں تو تکر دے پردہ پوشی میاں زابرہ مطلعہ فرمان دے اے در مرشد دا اے چھتنا دے بیٹھا نیتے ہو جانے گا رو گی جیڑی مکری اجڑوں بچھیڑی اوہ مگیا ڈا جو گی گنج بکشیں فیضی عالم مذہرے نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رحنو ماء اللہ محمد چاریار ہاتھی خاجہ کتب فرید اکفرید یا فرید عمد و سنات و بعد تاجدار اربو عجم فخر بنی آدم مولا اکل ختم رسول احمد مصطبی جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارکاہ اکدس جمبر حدیت ردو سلام آجی زانہ غریبہ نہ مسکینہ نہ پش کرنے تو بعد ساہی پہ صدر گرمی ایک قدر شوقت اسلام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احباب محبت اصب وعدہ میں تسنے گلوں کا دیزارت واسطے حاضر ہویا اللہ کریم دی بارکت اندر دعائے کہ اللہ تعالی میرا اونا تو اڈا اونا قبول فرما کے اللہ ہر قدم دے پتلے بہاران تا فرمائے اور حبیبِ لبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم تا صدقہ جتنے آئے بیٹھے ہو اللہ سب دا قبول فرما کے اللہ منو توانو حضور دے گمب دے خزرادی حاضری نصیب فرمائے حضراتِ گرامی اسوے وعدہ آج دے جمعت مبارک دے اندر اوز ہستیلہ ذکر کرنے کہ جنہ دی وجہ تو اج لہور دی پہچانے حضرت پیر سید داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آبدہ تذکرہ کیتا جائے گا اللہ تعالی حق پیانی دی اور استعمل پرہ ہونتی توفیق عطا فرمائے ادرات رب تعالی نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا اللہ فرماندہ سونیا تیری امت جڑے ولی نے اے نا نا کوئی خوف ہووے گا تے نا اے نا کوئی غم ہووے گا کچھ ہی کہہ دو سبحان اللہ نا اے نا کوئی خوف ہے اور نا اے کوئی کس سے غم میں پریشان ہو ونگے ادرات رب تسنا جاندہ ہے میرے ولیانو نا کوئی دنیا دا خوف ہو سکت ہے تے نا کوئی غم ہو سکت ہے بڑے بڑے امتحان اہلاللہ تے آئے لیکن اہلاللہ نے انہیں امتحانہ دا ڈٹ کے مقابلہ کیتا اہلاللہ ڈرے نہیں پریشان نہیں ہوئے خوف نہیں آیا غمغین نہیں ہوئے جدو اے سب کچھ اللہ نے عطا کیتا دوسرے مقام تے رب تعالیٰ نے فرمایا انہ اللہزین آمنو وعملو صالحاتی سیج عللہم الرحمن وغدہ اللہ اندھا ہے سونیاں بے شک او لوگ جنہ نے ایمان اندھا پھر صالح عمل کیتے اللہ اندھا ہے میں انہ دی محبت نوں ایمان والے اندھے سینے اندھر ڈال دینا ایمان والے اندھے سینے اندھر ڈال دینا تو اج جس عظیم ہستیدہ ذکر کرنے ہیں آپ دا نائے علی اور آپ دے والدے محترم دا نائے عثمان اور آپ افغانستان دے رہن والے میں افغانستان دے اندھر ایک شہر غزنوی اوز غزنوی شہر ایک علاقہ ہے جدہ نائے حجبیر اس حجبیر دے رین والے نے اور آپ جس پیر دے مرید نے ابو الفضل آپ نے حضرت دادتالی حجبیری رحمت اللہ علیہ دی ڈیوٹی لگائی پتہ کی ڈیوٹی لگائی فرمایا تو سید لہور شہر دن در چلے جاؤ اوٹھے جا کے دین دا کم کرو اوٹھے جا کے دین دا کم کرو حضرت دادتالی حجبیری رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے کہ میں اپنے مرشدی بار کا چاہتے ہیں ازہور اوٹھے تے اگلی پیلا میرا کپیر پاہی رہن دے جیدہ نائے حضرت میرا حسین زنجانی اوٹھے تے پیلا ہی پیر پاہی مجود دے اوٹھے تے میری ضرورت نہیں فرمایا جو میں آنا آنا او کر تنالے جو میں جاننا اوٹھو نہیں جاننا جو میں جاننا اوٹھے کہہ دو جو میں جاننا اوٹھو نہیں جاننا تنالے جو میں پیاننا تو او کر حضرت دادتالی حجبیری رحمت اللہ علیہ افغانستان جو نکلے سفر کر دیا کران دیا آپ لہور راوی تے پہنچے تجدو راوی تے پہنچے ننا رات تک کافی ویلا ہو گیا اج بھی کوچھ نشان اوپرانے لہور شہر دے مجود نے اچھا اندازہ کرو اے لہور جڑا شہر ہے نا حضرت دادتالی حجبیری رحمت اللہ علیہ ازار سال تے انہوں چلے میں دنیا تو پڑھ دا فرمایا تے اس تو بھی پہنے دا شہر ہے ازار سال تے بھی پہنے دا شہر ہے اچھا حضرت دادتالی حجبیری فرماد نے کہ جدو میں لوہاری گیٹ پہنچیا تے رات تا بھیلا گیٹ بند ہو گئے ایک گیٹ اس واسطے نصب کیتے گئے سان کہ اے دی وجہ تک لہور شہر جڑا نا مفہوظ روے رات نوں کوئی نقصان نہ پہنچائے آپ فرماد نے جدو پہنچیا نا رات تک کافی بھیلا ہو گیا ایک گیٹ بند ہو گئے تو منو خیال آیا میں اے تھی ارام کر لینا انتظار کر لینا جدو دن چڑے گا تے پھر وہ اندر چلا جا ہوں گا پھر اندر چلا جا ہوں گا حضرت دادتالی حجبیری فرماد نے میں ساری رات بے کے اللہ اللہ کردہ رہا اچھی کہہ دو سبحان اللہ کی کردہ رہا اللہ اللہ کردہ رہا جدو دن چڑے آنا حضرت دادتالی حجبیری فرماد نے کہ دروازے کھل گئے گیٹ کھل گئے تے میں لہور شہر دن در قدم رکھیا تے میں سامنے بکھے کہ جنازہ پہ جاندہ ہے اس جنازہ دن در بڑے بڑے لوگ نے بڑا وفا دے آپ فرماد نے میں جنازہ دے قریب ہویا میں پوچھیا کی تا جنازہ پہ جاندہ ہے اُن آکیا حضرت میرا حسین زنجانی تا جنازہ پہ جاندہ ہے آپ نے نکال سنی آپ نے افغانستان وال مو کر لیا تے مو کر کے مرشدہ وال اشارہ کر کے اندھنے واہ حضور بٹھی افغانستان چوتھ خبرہ لہور شہر دیا رکھ دی آپ اس سے ٹیم سمجھ گئے کہ میرے مرشد نے اس واسطے ٹوریا سی کہ ادھرو حضرت میرا حسین تا جنازہ اٹھیا جانے ادھرو میں لہور شہر دن در داخل ہونے تے اپنے مرشد نو یاد کر کے اندھنے اندھنے واہ بٹھے افغانستان دن در ہو تے خبرہ لہور شہر دیا رکھ دی ہو آپ نے جنازہ پڑھیا اے دی ترجمانی حضرت سلطان العرفین نے اپنے رنگ میں چکر کیا کیے تجھے سبحان اللہ کھوتے میں ایتا نقشہ پیش کروں اچھی کہہ دو سبحان اللہ حضرت سلطان العرفین نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کیا کیا حضرت سلطان العرفین نے کیا خوبہ کیا دل دریان سمدر روڑو گے تے کون دلا دیا جانے اوہ بچھے ہی پیڑے تے بچھے ہی چیڑے بچھے ہی بنچے مہارے اوہ چودہ دبتے کھلے دے انگر تبو بانگر تہانے اوہ جو کوئی دل دا مہارے میں غورے اوہ غیرہ مزر بچھے ہی پیچھے ہی پیچھے اوہ میں قربانے اوہ ناکو بارا ہو جنابی لیا نبی سہانا اوہ 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 اللہ 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 دیا صدامہ بلند کر دا رہا جدو فجر دا بھی لائیو یا اوہ اوہ لہوری کے اینٹ کھلیا میں لہور شہر جمبر قدم رکھی آئے آپ فرمادے نے جنازہ پیا جاندہ اوہ اس جنازے میں پوچھی آئے اے کتا جنازہ پیا جاندہ آئے اوہ ناکی عدرت میرا خسین سنجانی تا جنازہ پیا جاندہ آئے حضرت دا تالیہ جمیری فرمادے نے میں افغانستان والموکر لیا موکر کے افغانستان والے آئے وابر شنسائی پیٹا افغانستان دیمبر خبرہ لہور شہر لیا رکھنا آئے حضرت دا تالیہ جمیری آمد اللہ اللہ فرمادے نے جدو میں جنازہ پڑھ لیا جنازہ پڑھا تو بعد لہور شہر دیمبر قدم رکھیا لہور شہر دیمبر قدم رکھیا ہاں ہر پاسے اللہ یا اللہ دیا یا آبازہ یا رہیانے اللہ اللہ دیا آبازہ بلند یا رہیانے پورے لہور شہر دیمبر اعلان ہو گیا ایک اللہ دا ولی آیا ہے ایک اللہ دا فقیر آیا ہے جدا سید زادہ ہے جدا نای علی ہے علی بن شمان لہور شہر دیمبر آیا ہے حضرت ہے دا تالیہ دیمبر اعلان اللہ نے فرمادے نے لوگ چھوک در چھوک میرے قلعان دے نے اول اور شہر ہندوان دا شہر ہے لوگ آ کے میری زیارت پہ کرنے نے سید زادہ دی زیارت پہ کرنے نے زیارت کر کے لوگ کلمہ پہ پڑھ دے نے کلمہ پڑھی جاندے نے آپ فرمادے نے نال اوہ سے رفیق راوی دے کرنے تے میں اپنا ڈیرہ لالیا کلی لالی اوہ تھے بے کہ تینے بھی اللہ اللہ کرنا رات رو نہیں اللہ اللہ کرنا لوگ انتے نے کلمہ پڑھ کے نبی دے غلام بنی جارے نے انہوں لوگ جڑے ہندو تے کافر نے اوہ کبرنر لہور تے کون ہے آگے اوہ نیا کے لہور تے کبرنر لوا کیا اے تھے کہ سید زادہ یا یہ ہے اوہ لوگ انہوں کلمیں پڑھائی جاندے تم مسلمان کری جاندے اوہ ہندو کین لگے اگر اینجی سارا لاہور شہر مسلمان ہو گیا تیری کبرنی ختم ہو جائے گی نیازاب رامت اللہ لفرمادے نے در مرشد دار اے خانہ بابا اے تے غج ضروری کریے اے تکوہ رکھے محبوبہ والا تے چل تباہ نام لیے اے تکوہ رکھے اے تکوہ رکھے محبوبہ والا تے چل تباہ نام لیے اے تکوہ رکھے 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 جاؤ اس فقیرنو شید زادنو کہہ دیو اے تے شہر کے اندر تیری کوئی ضرورت نہیں جاؤ اپنے افغانستان جا واپس سلا جا اے تر ہندو چل دے چل تے تاتا یلی اجویری دیکھو لیا دے آکے کین لگے کبرنر پیا یاندھائے اے تے شہر کے اندر تیری کوئی ضرورت نہیں واپس سلا جا اگر تے تاتا یلی اجویری فرمادے نے دسو تسیب خونو اسی وزید مشیرہ اسی کبرنر دے اسی کبرنر دے کوئی آنڈا میں چوکی دارا کوئی آنڈا کو ملازم اے انہی گل کیتی ہے اگر تے داتا یلی اجویری فرمادے نے دسو میں تو اڈے کسے کامیج کوئی مداخلت کیتی ہوں میں یا کوئی تکلیف دیتی ہوں میں اے نیا کیا کوئی تکلیف نہیں دیتی فرمایا جاؤ اس کبر نہ رکے دو تیری ساری کبر نہیں آ جائے میری اس کلینو ختم نہیں کر سکتی آہ چل دیا چل دیا کی دو اس کبرنر دکھو لے آئے اوس کبرنر نے آگے کیا کیا اوس بابنے تڑی کرا دیتی ہے اوہ تیرے یہ سکبرنر نے اھائے میری اس کلینو ختم نہیں کر سکتی اوس کبرنر نے اکھیائے چاہو اس بابنے دی کلینو اگلا دیو اوس بابنے دی کلینو چاڑ دیو کتر اوس کبرنر میں خباری چلوی آ رہے آکے داتا ہی امیری دو پیاندے اے سکھلی جباری آگا ہے اے نو اگل گادی پی جائے گی تو ہی سڑ جائیں گا اگر بچنا چاہنا ہے اے سکھلی جباری آگا ہے اگر تعدادہ تالیج میری فرمانے نے میں اے سکھلی جباری آگا ہے کھلی جبار نکل کے فرمایا اے خیدو اے سکھلی نکی میں ساڑ سکتے ہو اے دھتے میرا رب وصدا ہے اے دھتے اللہ بیا وصدا ہے اللہ یاللہ بیا صدا و بلندیوں دیا نے اے دھتے صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک میں اللہ یاللہ دازی کر کر دا رہی ناما داتا یعنی تھی میری فرمانے نے جاؤ اس کھلی جباری آگا ہے دیو اے سکھلی نو اگلی لگنی تیرے کھلی جباری آگا ہے اے دھتے سارے فیل دو چل دے چل دے کورنر دے کھولی آئے اے نیا کے لے کیا اے سو محلو اگ لگیے لوگ پانی سن کے اگلے بھجان دے لے اے نا کی دعا نے کورنر دے کے ہاتھ جوڑ لے اے نیا کے خدا دا واسطہی اے سب کی رو کجنایا کی اے دے اندر پتہ نہیں کی نیتا کا دے اے بیٹھا کھولی وے چھے اے دو محلو پیا ہلا بھارے اے دو محلو پیا ہلا بھارے دنگے نار خاموشی میاں صاحب را بطلہ فرما دینے اتار مرشت دار ایک چھتنا دیوی نیتے ہو جاوے گا روگی جیڑی مکری اجڑوں بچھڑی اوہ بگیاڑا جوگی اجڑے داتا لیے جبیری رحمت اللہ نے فرمانے نے جاؤ گمر نرد محل دی جا کے خبر لگو اتھے آقزہ کہی جی اس کلی نتوسی نہیں ساڑ ساکتے اتھے رب واسد ہے چی کہہ دو سبحان اللہ اتھے کی واسد ہے رب واسد ہے اتھے میں اللہ اللہ کرتا رہینا اللہ خودیاں صدامہ پلند کرتا رہینا اللہ حکم پر توجہ چاہنا ادھر اگلا گئی آئے صدقے جہاں اللہ دے ولی جس چیز میں اشارہ کریں اوہ زبان حلان زبان انہ دی ہوں دیئے بچھو رب بول دا ہوں گا اللہ خودبطہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ باب زندہ باب زندہ باب لبے 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 کیا رسول اللہ 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 لبے 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 کیا رسول اللہ لبے 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 کیا رسول اللہ لبے 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 کیا رسول اللہ لبے 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 ل میری کلی نوکی میں ساڑ سکتی ہو اور جیدی حفاظت بھی خدا کرداؤ جیدی حفاظت کرنے والا خود رب ہو بے ان نوکی میں کوئی مار سکتا ہے آپ فرما اندینے پہلا قدم جو تمہاں رکھیا نا لاہور شہر دیندر کون اندینے حضرت داتا علی حج بیری اچھی کیا دو سبحان اللہ حضرت داتا علی حضرت داتا علی حج بیری رحمت اللہ اچھا میں گل اپنے کو نہیں کرداؤ بخاری شریف دی الفاظ میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو کوئی اللہ دا ولی بولدہ نا وہ بولدہ اللہ دا ولی ہے وہ دے وچو رب بولدہ اللہ ہم دے ہاتھ ولی دا ہم دے وہ ولی دا رب دا تھم دے بولنا ہدا ہم دے لیکن وچو بولدہ خدا ہے ادھا بولنا میرا بولنا ہے ادھا چلنا میرا چلنا ہے اللہ انتا فرما ادھا ہاتھ بھی پان جاننا ادھا زبان بھی پان جاننا اے بخاری شریف دی الفاظ نے ادھا تو کچھو جاننا ادھا تو داتا علی حج بیری فرما دے نے لہور شہر چکے تو داخل ہوئے بڑے بڑے لوگ ہم آنڈے نے سید زادے دیلی زیارت کرنے واسطے ہیں اے سید زادے لوں بکھنا بھی سواب ہے اے نبی دی نسل میں بکھنا بھی سواب ہے سید زادے لوں تکنا بھی سواب ہے اسے واسطے کلی کلی نہ کرنا کر کریا کریا میں تجھے پستی پستی دعائی دیکھے کہہ رہا ہوں رسول نانا پاپا علی عجیبی پچھنے حسین کی اے سید زادہ کوئی عام نہیں اے علی دا پتر اے خون رسول حسین دا پتر اے حسین دا خون حسینی بندہ بول کیا کہ رسول نانا میں تو اٹھیا باز چکر نہیں ہے کوئی بندہ خموش نہ روے اپنی مغبت دائی دار کر کیا کھو عقیتہ دائی دار کر کیا کھو مفا دائی دار کر کیا کھو ہاں رسول نانا اے کیمرج ویڈیو ریکارڈ پر یوں دیئے انہیں پوری دنیا تے سوشل ویڈیو تے ذریعے چلنا ہوں دے تک تسی اپنا پیت سنا چاندے ہو کہ صدرہ بطرہ والے لوگ اسی اپنے جمعہ دندر چھپو کہ بیٹھے ہوں نے اینج بولو پوری دنیا نو پتا لگے کہ جامعہ مسجد فاطمہ تزارہ سترہ بطرہ دندر بے کے نبید غلام نبید آلدہ دکھر پہ کر دینے رسول نانا بابا یلی اے عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا بابا یلی اے عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا بابا یلی اے عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا بابا یلی اے عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا بابا یلی اے عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا بابا یلی اے عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا بابا یلی اے عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا بابا یلی اے عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا بابا یلی اے عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا بابا یلی اے عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا بابا یلی اے عجیبی پچھنے حسین کیے نے مریایا لوگ سید جادے بھی زیارت میں کر رہے ہیں آپ فرمای نے ایک ہندو میں نے کھولے آیا اوہ ہندو آ کے کہنے لگا تشتو کونے آپ نے فرمایا میرا نا یلی ہے فرمایا کت ہوا ہیں آپ نے فرمایا افغانستان کا شہر خزنوی ہے اوہ سے خزنوی شہر تائکیلہ کہا ہے جدا نہ حجویر ہے اوہ سے حجویر بیچوں میں چل کی آیا آپ نے فرمایا تشتو تیرا مذہب کیے حضرت تاتہ علی ادویری فرما دہنے میرا مذہب میں اللہ نو ایک ماننا اللہ نو ایک ماننا اپنے نانے نو اوہ دا رسول ماننا اوہ کی تو کین لگا علی خجویری تشتو میرے تیلتے اندر کیے منو کوئی نشانی دا سے آپ نے فرمایا میں کیڑی نشانی دیا اندہ تشتو میرے تیلتے اندر کیے حضرت تاتہ علی ادویری اوہ دے سینے اوہ دے ہاتھ رکیا سینے دیا ترکیا فرمایا اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں دی سلام اسی بھی بلند کرو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں ایدہ اچھی کرو اللہ دے گھر میں چھویا کی اللہ میرے توارے تے راضی ہو جائے اللہ ہوں دیا سلامہ بلند کرو اے دی ترکمانی حضرت سلطان علی رفی نے ان کر کیا کیا ہے اللہ ہوں اللہ ہوں دے بسم اللہ عالم چھوٹسی عالم سہارا ہندوں میں غطے دروب نبی نے جید آیا عالم سہارا انہیں قرمانے اوہ ناں توبا ہو جنہاں دلیانی سہارا اوہ ادرا دو تاتاری ایک دیری نامت اللہ لے فرمانے میں اوہ شینے بیات رکھیا شینے اترق میں فرمایا پڑے اللہ ہون موی پڑھے اللہ نال جنہیں مرید بیٹھے لے اوہ سارے مرید اللہ اللہ نیا صدامہ پہ بلند کر دے رہے اوہ سکھن دو میں غشقہ دا غشقہ کے زمین پہ دکا اوہ زمین پہ دکا پہ ہوش ہو گیا اوہ چیتو ہوش آیا تاتا لیجویری دامت اللہ لہا فرمانے رہے اوہ پول پول دا کیوں مری اندہ خون میں نہیں بولنا اوہ چوہ دو ساں کے نے میں اوہ بول اگرہ تاتا لیجویری رامت اللہ لہا فرمانے رہے پڑھے پھر میرا کلمہ نبی دا غلامی ہو جا اوہ کلمہ پیا پڑھ دائے تک کلمہ پڑھ کے پتہ کیا اندہ خد لا اللہ اللہ دوسری بھی آنکھو کوئی زمان خموش نہ لے اپنی محبتہ ہی سار کر گیا دوسری بھی آنکھو حق لا لا اے محمد لا پڑھوں لا الہ حق لا ویجد قبر ویجد قبر دے دل قبر آوے گا اوہ تھے کوئی نا آن بچاوے گا اوہو تھے کبلی بایا آوے گا پڑی اے الہا جدو میں تھے دوسرا کبر میں ٹور جانے اوہو تھے ملک کرنے کی رہنا جانے نے اوہ نہ سوال کرنے نے میرا ایمان ہے از دنیا تے رہ گے نبی دی آل دا خوکہ دینے ہوں نبی دی یوکہ دینے ہوں بیچ کبر دے جدو فرشتے ہیں ہونگے کوئی اے کوئی آم دیں اے تو ساری زندگی نبی دی آل دا جی کر کر دا رہے نبی دی صحاب دا دی کر کر دا رہے نبی دی نا دے خوکے نہیں دا رہے بیچ کبر دے تیلے کبر اوہو تھے کوئی نا آنے بچاوے گا اے اوہو تھے کملی والا آوے گا پڑیے لا الہ الہ ہاں پڑیے لا اندہ حضور ہون میں واپس نہیں جانا منو اپنے کھول ہی رکھ لو تنالے ہون میں تو اڈا ہو گیا حضرت ادات علید بری آپ مسکران کے اندنے اگر تو انہ دس ہیں ان تو کلمہ پڑھ کے میرا ہو گیا جنی دیر تیرا دل کر دا تو میرے کل رہے اندہ حضور منو نے ان چھڑنا نہیں فرمایے تیرا کوئی وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتا تیرا کوئی وال ہے ڈنگا نہیں کر سکتا اندہ حضور ہے ان میں مر جا ہوا جو کچھ برزی ہو جائے میں دوہٹے کھول ہی رہنے میرا ایمان ہے کوئی اندھائے گا پیشک مارو منو مار مقار تینا یوں در میں پیش لیا ووہ اوچھے سونا میرے تکویچ رائی میں سکھنا چھلے دا ووہ اپو خاش محمد بکشا ترسوڑے میں مر جا ہوا آج جتے داتا علی اجویری رحمت اللہ علی آپ نے مزار دی جڑے زیارت کر کے یقیناً بسی سارے کر کے آئے ہوگے آج جڑی مسجد دینا ایک تھے داتا صاحب نے سب تو پہلہ مٹی دی مسجد تمیر کی تھی تو خود اپنے ہتھنال کی تھی نال مستری مزدور بھی لائے آپ بھی لگے رہے اینا سب تو پہلہ اللہ دا کار تمیر کی تا اچھا جتو اللہ دا کار بن گیا نا اوہ لہور شہر جنگرنا رولہ مچ گیا کہ داتا صاحب نے جڑی مسجد بنائی ہے اوہ اس مسجد تا جڑا کی بلائنا اوہ کعبے وال نہیں کعبے دی سمت و ہٹ کے وے اوہنا داتا صاحب نے گلہ کی تھی ہیں داتا صاحب نے سارے لہور والے نو بلایا اوہ تھو دے جڑا علماء سن فضالاء سن اوہنا سارے نو بلا کے آپ نے فرمایا ہوئے صفحہ بنا کے سیدھی ہو جاؤ نماز ناویلہ ہو گیا اوہ جڑے امام صاحب سن آپ نے فرما آج تو مسلط نماز نہیں پڑھانی آج میں پڑھا ہوں گا آج میں خود نماز پڑھا ہوں گا اوہ سارے صفحہ میں کھڑے ہو گئے وقت ہے جتنے بھی علماء فضالاء سن سارے کھڑے ہو گئے حضرت داتا علیہ ویری رحمت اللہ علیہ نے آپ نے اللہ حکم کیا مگر سارے نے اللہ حکم کیا کہ نماز نہیں تلئی حضرت داتا علیہ ویری رحمت اللہ علیہ جدو نماز نہیں تھی سجدے پہ چکے ہیں نا اوہ سارے نمازی آنے این خانہ کعبہ دے سامنے نمات پر پڑھنے ہیں خانہ کعبہ دے میاں صاحب رامت اللہ اللہ فرماندہ نے غر مشکل دے ایک انجی آر ہتھ بلیاں دے آئی بلی نگاہ کرن جس ریلے کہ خوش کل روے نہ کہائی بلی نگاہ بلی نگاہ کرن جس ریلے کہ خوش کل روے نہ کہائی اوہ علمات نے پکڑی عالم دین میں اوہ تاتا صاحب تک مچی آگے میں تاتا صاحب تک مچی آگے میں حضور معاف کری آجے حضور آج نے نماز تھے پہ پڑھنے لیکن کعبہ سامنے آگی آئے حضور تاتا صاحب رامت اللہ نے تک مچی آگے میں واہ علی حضوری تیرے دوشت کے جامع نماز تھے پہ پڑھنے کعبہ سامنے آگیا نماز تھے پہ پڑھنے آپ نے آپ آپ نے نال لیا لیا کے حضور دے گمبت خضرہ دے سامنے کھڑیا کی تا تکھڑیا کر کے اندھر نے سونیا اے بھی توہ ڈا ہے اے توہ ڈا ہے توہ ڈے کو لیا کے کھڑا کر دیتے پھر مدینہ شریف حضرت خواجہ مہینو دین چشتی اج میری دی ڈیوٹی لگی کہ فرمایا جاؤ تسیم کو اس تاندر جاؤ کے دین دی تبلیغ کرو حضرت خواجہ مہینو دین چشتی اج میری فرماد نے میں سفر کردہ کردہ جدلہ اور شہر چھ داخل ہویا میں نے پتہ لگیا تھے کہ سید زادہ ہے آپ فرماد نے ایک فیض مدینہ چو ملی ہے جاندی باری دوجہ فیض داتا علی اجویری کو لہا جاؤ دوجہ فیض ہے داتا علی اجویری کو لہا جاؤ آپ فرماد نے میں چالی دن حضور داتا علی اجویری تھے قدمہ چکے گزارے آج بھی اس جگہ سے ایک کمرہ بنے ہیں جتے لکھے ہیں کہ چلا گا حضرت خواجہ مہینو دین چشتی اج میری ایک دن ہویا دو دن ترے دن چار دن آپ نے نماز سارا دن اتھے بیک اللہ کرنا نماز داویلا ہونا نال اتھے نماز پڑھنی کنے پڑھنی حضرت خواجہ مہینو دین چشتی اج میری آپ نے نماز پڑھنی میں جلدی اپنی گال ختم کرنا ایک دن ہویا دو دن ترے دن چار دن چالی دن گزر گے آپ فرماد نے جو چالی دن گزر گے چالیس ماہ دن سی میں نو فیض نہ ملے آپ فرماد نے چلیس می رات میں ساری رات نہ لے روما تو نہ لے داتا صاحب لونا میرے تک کرم کرو میرے تک کی کرو حضرت خواجہ مہینو دین چشتی اج میری میرا ایمان ایک ہوئی آن دیاؤنا کرم کر دے علی حج ویری کہ میں مانگت بڑھن کے آئیو سید تسدہ ملو علی حج ویری ایک نظر کرم دی کر دے حضرت خواجہ مہینو دین چشتی اج میری نامات اللہ لے فرماد نے ساری رات میں علی حج ویری نو عوازہ مار داریا یا سید میرے دیت کرم کر دے چودو فجر دا بھی لائے ہویا اچانک میں دیکھ دیا ایک کبر چوہت بہاڑ آیا میرے سینےوں کی آتھ رکھے ہند آئے چاہ خواجہ مہینو دین چشتی اج میری ہی دوستان چلا جا چاہ تیرا تک کرم دینے والے کا یوگی آئے حضرت خواجہ مہینو دین چشتی اج میری رامت اللہ لے فرمادے نے حضرت حضور تارتا کنبک شدی اج میری رامت اللہ لے فرمادے نے چاہ خواجہ مہینو دین چشتی اج میری دو ہی دوستان تیچسٹ کلی جو گزر کے جائے گا اوہ سارے دے سارے میرے نام میں دے خدا میں ہو جان گے حضرت داتا تاریت میری رامت اللہ لے فرمادے نے چیدو فجر دا میں لائے میں نماز فجر ادا کی تھی نماز فجر ادا کر گے حضرت خواجہ مہینو دین چشتی اج میری رامت اللہ لے فرمادے نے میں مزار وال آخری الودہ اسلام کی تے سلام کر کے حضرت خواجہ مہینو دین چشتی اج میری رامت اللہ لے فرمادے نے میں تاتا ساول مو کر کیا کیا کنج پکشے سیسی عالم مزخر مور خدا ناکشارا پیرے کامل کامل آرہ رہنو بار کسی بھی سارے کہلو کوئی زمان خموش نہ رہے اپنی محبت اظہار کر کے کہلو عقیدت اظہار کر کے کہلو کنج پکشے سیسی عالم مزخر نور خدا کنج پکشے سیسی عالم مزخر نور خدا ناکشارا پیرے کامل کامل آرہ اچھوچی کہلو کوئی زمان خموش کر آخری دوسرہ محبت اہدار کر کے کہلو عقیدت اہدار کر کے کہلو کنج پکشے سیسی عالم مزخر نور خدا ناکی کامرمین کامرہ گما کے اے ناکشار نبی دے غلامانو حضور تاتا علیہ جویری دے غلامانو اے ناکش کرے پتہ لگے نبی دے غلام چامیہ مشد فاطمہ دو سہرہ جمر بے نبی دے نادا حقہ پہ مار دے نبی دے غلام حضور تاتا علیہ جویری دے ناکہ لیں دے کنج پکشے فیضی عالم مزخر نور خدا ناکہ سارا پیر کامل کامل را رہنمائے دنج باکشے عدرات اللہ تعالی عظیم بارکت اندر دعائے اس توقعی بیان ہے اس کیون ٹیم پورا ہوگئے پھر انشاءاللہ زندگی رہی رہی پھر قدی تو انہو داتا ساب دی زندگی تب سر آ سنا